عورت کو رب نے عزت توفہ میں دی جبکہ مرد کو کمانی پڑتی ہیں عورت کے تقدس کی حد یہ ہے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ رکھا گیا اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی جس کی وہ منکوحہ کہلائی اپنی آنکھوں کو سنبھال کر رکھیے اے ابن آدم گھر سے نکلی ہر مجبور بیٹی بے حیاء نہیں ہوتی عورت اگر بیوی ہے تو گلام اگر بیٹی ہے تو بوجھ اگر بہن ہے تو شک کا شکار بس عورت وہاں کے روپ میں ہی کچھ اہمیت کی حامل رہ گئی ہے اگر کوئی مرد تمہیں چھوڑ دے تو دکھی ہونے کی بجائے خوش ہو جایا کرو کیونکہ وہ واقعی مرد ہوتا تو تمہیں کبھی نہ چھوڑتا عزت عورت کو دیے جانے والے تحفہ میں سے سب سے خوبصورت قیمتی اور نایاب تحفہ ہوتا ہے مگر اتنا مہنگا تحفہ دینا ہر مرد کے بس کی بات نہیں عورت کو فسایا نہیں جاتا بلکہ بسایا جاتا ہے خاندانی مردوں کے یہی اتوار ہوتے ہیں بہت بزدل ہوتا ہے وہ مرد جو عورت کے دل میں محبت جگہ کر فرار ہو جائے عورت مہنگ صرف اپنی پسند کے مرد کے لئے ہوتی ہے ورنہ عورت سے زیادہ پتھر دل کوئی نہیں ہے شریف عورت جس کے ساتھ بس ایک دفعہ جڑ جائے بس پھر وہی اس کے سب کچھ ہوتا ہے کسی اور کے ساتھ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جان دے دے گی مگر شرک کا خیال نہیں لائے گی مرد کہتا ہے اکیلی عورت محفوظ نہیں ہوتی مگر یہ نہیں بتاتا کس کی وجہ سے عورت مرد کو خوش کرنے کے لئے کیا کیا کرتی ہے عورت اندر بدل دیتی ہے باہر بدل دیتی ہے دل بدل دیتی ہے وجود بدل دیتی ہے صرف اس لئے کہ وہ خوش رہے ناراض نہ ہو اس کی نظر نہ بدلے اپنی بیوی کا تہے دل سے شکریہ ادا کریں کیونکہ وہ موت کی وادی سے گزر کر آپ کو باب بناتی ہے عورت کا دنیا میں پہلا روپ ہی رحمت ہے بیٹی بن کر سب خاندان کے دل میں راج کرتی ہے بہن بن کر بھائی کی مکل سار اور سچی دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے عورت جب بیوی ہوتی ہے تو ایک پختہ اور ہمیشہ ساتھ نبانے والی ہر دکھ سکتہ ساتھی بن جاتی ہے اور جب ماں بنتی ہے تو اللہ پاک اس کا رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے کتنی نازک ہوتی ہے نا یہ لڑکیاں پسند کا سوٹ نام ملنے پر عید تک نہیں مناتی مگر ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپچا پوری زندگی گزار دیتی ہے حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا عورت پہ لیکن اس دور جاہلیت میں شرم و حیاء وفا قربانی صرف عورت کے نام پر ہی واجب کر دی ہے کردار صرف عورت کا نہیں ہوتا مرد حضرات کا بھی ہوتا ہے جب کردار گر جائے تو مرد بھی بد کردار ہی کہلائے گا عورت کو گھر کے کام نہیں بلکہ مرد کا غلط رویہ بھوڑا کر دیتا ہے